اسلام علیکم دوستو آج میں کریو میں آپ کو گیر کی اسمبلی کے بارے ہی بتاؤں گا گیر کو اسمبل کر کے کس طرح چلا جاتا ہے یہ میں اسمبلی فائل اوپن کرئی ہے اسمبل کے آئیکن پر کلک کریں اس میں یہ ہماری بیس پلیٹ اس کو اوپن کر لیں اس سے آپ دیفالٹ پر سیٹ کر کے اس کو اوکے کر لیں دیکھیں یہ بیس پلیٹ ہے ہماری اس کے بعد اسمبل پر جائیں گے ہم یہاں سے یہ کورپارٹ اٹھائیں گے یہ گیر اس کو اوپن کریں گے یہاں کنیکشن دے دیں پن کنیکشن گیر کا یہ ولد آیا سیلٹ کریں اس ہول میں اس طرح یہ سیلٹ کریں گیر کا نیچے والا فیس سیلٹ کریں اور بیس پلیٹ کا یہ فیس سیلٹ کریں تو یہ ہمارا پن کنیکشن سیٹ ہو گیا اور یہ گیر یہاں پر فیٹ ہو گیا اس کو آپ ڈریک کے آئیکوین پر کلک کر کے اس کو ایک بار کلک کر رہے ہوں چلا کے دیکھ سکتے ہیں یہ موو کر رہا ہے اب ہم دوسرا گیر لگاتے ہیں اس میں اسمبل میں جائیں گے اس گیر کو دوبارہ سیلٹ کر کے اس کو اٹھا لیں گے یہاں سے کنیکشن پن کنیکشن سیلٹ کر کے اس کا یہ ولد آیا سیلٹ کریں گے یہ سرفیس اور بیس پلیٹ کی یہ سرفیس اور گیر کا نیچے والا نیچے والی سرفیس سیلٹ کریں گے اور اس کی یہ سرفیس یہ دیکھیں یہ فیٹ ہو گیا ہے اس کو اکی کر دیا اب اسے موو کر کے دیکھتے ہیں یہ ایک بار کے لئے کیا ہے اس کو لیفٹ ماؤٹ بٹن سے وہی دیکھیں موو کر رہا ہے اس کو اکی کر دیا اب ہم اس پر کلر کر دیتے ہیں اب اپلیکیشن پر جائیں گے میکنیزم اب دیکھیں میکنیزم کی یہ ونڈو کھلے گی اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے گیر اس کو سیلٹ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں گیر ون لکھا ہوا ہے گیر ون کا ہم نے سینٹر سینٹر لائن یہ سیلٹ کرنے نہیں ہے اور یہ والا فیس اس کا ڈائر دے دیں یہاں پہ ون انڈڈر اب گیر ٹو پر سیلٹ کریں گیر ٹو کی یہ دیکھیں موشن ایکسس پوچھ رہا ہے یہ تو یہ یہ دے دیا ہے اور اس کے بعد یہ والا فیس سیلٹ کر دیں یہاں ڈائر دے دیں ون انڈڈر اس کو اپلائی کر دیں اوکے کر دیں دیکھیں اس میں گیر کنیکشن یہاں نظر آ رہا ہے اس کے آئیکن بننے میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ گیر کنیکشن کے نشان ہے یہ اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں ایک گیر کو یہ دیکھیں یہ گیر کو چلائیں گے تو اس طرح دوسرا موو کرے گا اب ہم اس میں موٹر لگاتے ہیں سرو پہ کلک کریں سرو موٹر اور یہ ایکسس سیلٹ کریں یہاں پہ اس کی موشن دے دیں انگلر ویلاسٹی اور یہاں پہ اس کے آرپیم دے دیں ٹو ہنڈر اس کو اوکے کرنا ہے اب ہم میکنزم انیلائیسیس پہ جا کے اس کو چیک کریں گے یہاں پہ فریم ریٹ دے دیں ٹو ہنڈر اس کو عبرن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ گیر اس طرح موو کر رہے ہیں اس کو اوکے کر دیں اب پلے بیک میں بھی جا کے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ریزلٹ یہاں سے پھلے کر کے یہ دیکھیں یہ سپیڈ یہاں سے بڑا سکتے ہیں دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ گیر کس طرح اس میں فٹ کرتے ہیں اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس کا میکنزم اور سرو موٹر کس طرح لگا جاتی ہے اور یہ گیر بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے ہم ماسٹر کیم پہ جائیں گے یہاں پہ نیو فائل کھول لیتے ہیں اب یہاں لکھا ہے رن ایڈ این اس پر کلک کریں یہاں پہ گیر ٹائپ کرنے جی یہ دیکھیں گیر ڈ 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 فائل اس کو آپ اپن کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں نمبر آف ٹیت دے دیں یہاں فورٹی دیاو میں نے اور یہ پریشر اینگل جو بھی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ اس ٹیبل میں آپ دے دیں اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ آپ کا گیر بن جائے گا یہ دیکھیں گیر بن گیا ہے اس کا میں کلر چین کر دیتا ہوں نظر نہیں آرہا ہے بھی اس کو بلو کلر دیتا ہے یہ دیکھیں اب باقی اس کا بور وغیرہ لگا کے اس کو ایکسٹوٹ کر لیتے ہیں اس میں بور یہ ڈائے لگایا اس کے بعد اس میں کیوے بنا دیتے ہیں ابھی میں اندازے سے ایسے یہ بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ گیر کس طرح بنائیں گے یہ اب اس کو ایکسٹوٹ کروا دیں سالٹ ایکسٹوٹ وینڈو یہ دیکھیں یہ دیکھیں مانسٹر گیر پہ بہت سانی آپ یہ گیر بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایس ٹی پی فائل میں سیف کر کے پرو ای میں اس کو اسمبلی میں اٹھا سکتے ہیں دوستو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل دیکھتے رہیے اور پرو ای کی مزید انشاءاللہ میکنزم میں ہم بنائیں گے اسمبلی وغیرہ تو نیکس ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی